ایک مسافر نے جنگل میں ایک گویں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو اس میں شیر سامپ اور انسان کو دیکھا شیر نے نکالنے کی التجاہ کی مسافر نے کہا تم مجھے کھا جاؤ گے شیر نے کہا نہیں بلکہ احسان کا بدلہ دوں گا چنانچہ اس نے شیر کو نکال دیا پھر سامپ نے التجاہ کی کہ وہ بھی نقصان پہنچانی کی بجائے احسان کرے گا چنانچہ مسافر نے اس کو بھی نکال لیا آخر میں انسان کی التجاہ پر اس کو بھی نکال لیا سامپ نے مسافر کو چند بال دیئے اور کہا کہ ضرورت پر ایک بال جلا دینا میں فوراں آ جاؤں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا شیر نے کہا کہ کوئی کافلہ گزرا تو میں اسے روک لوں گا تم کافلہ والوں سے کہنا اتنا مال دو تو میں شیر سے نجات دلاتا ہوں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور کافلہ والوں سے سونا چاندی اور دوسرا مال لینے کے بعد اس نے شیر سے راستہ چھوڑ دینے کو کہا اور شیر چلا گیا انسان نے بھی اپنی راہ لی مسافر ایک شہر میں پہنچا تو اس نے سوچا کہ یہ مال بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لوں اتفاق سے جس تاجر کے پاس پہنچا وہ وہی تھا جس کو مسافر نے کوئے سے نکالا تھا تاجر نے اسے بٹھایا اور فوراں ایک آدمی حاکم کے پاس روانہ کیا کہ ایک شخص جس نے کافلہ کو لوٹا تھا وہ مجود ہے پولس آئی اور پکڑ کر لے گئی حاکم نے تفتیش کے بعد فانسی کا حکم دیا اس نے سامپ کا دیا ہوا ایک بال جلا دیا سامپ فوراں آ گیا اور یہ معاملہ دیکھ کر حاکم کے بیٹے کے گلے میں لپ لپٹ گیا لوگ حیران تھے کہ کیا کریں مسافر نے کہا کہ اگر مجھے چھوڑ دو تو میں بچے کو سامپ سے نجات دلائی دیتا ہوں چنانچہ اس نے سامپ سے کہا اور سامپ چلا گیا حاکم نے کہا تو ایسا شخص ہے کہ سامپ ہی تیرا کہنا مانتا ہے اس نے کہا تاجر کو بلاؤ چنانچہ تاجر کو بلائیا گیا مسافر نے قصہ سنایا اور حاکم نے تاجر کو سولی پر چڑھا دیا